اگر میں لگزریس لائف کے بارے میں بات کروں تو لگزریس لائف کس کس کو جینا پسند ہے میرے حساب سے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری لائف لگزریس طریقے سے جی جائے اور اس لائف کو جینے کے لیے سچ میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مائنڈ میں یہ گھومتا ہے بس ہم بینا محنت کیے لگزریس لائف کو کیسے بھی کر کے جیئے انہیں سامنے والوں سے کسی سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا انہیں بس پیسے چاہیے گھومنا پھرنا ایش و حرام چاہیے آج کی جو سٹوری ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے اب میں یہاں پر بات کرتا ہوں لیو ان ریلیشنشپ کے بارے میں میں نے کل ہی ایک سٹوری ڈالی ہے لیو ان ریلیشنشپ کے بارے میں اور آج کا بھی کچھ کیس اسی سے ملتا جلتا ہے لگزریس لائف کے بارے میں ہے لیو ان پارٹنشپ یہاں پر تھی لیکن اچانک جو لڑکی تھی اس ریلیشنشپ میں اس نے اپنے بوئی فرینڈ کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے تو میں تمہیں ترنت گولی مار دوں گی اب یہاں اس کا کیا مطلب تھا کیا نہیں جانیں گے آج کس پوری کرائم سٹوری کے بارے میں یہاں کون مرا کس کی کیا گلتی تھی اس کا کارن کیا تھا سب کچ لیکن اس سے پہلے اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دمانا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینے کے بعد آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور ساتھ میں شاؤٹ آؤٹ کے لیے پک میں لکھنا بلکل مت بھولیے گا آج کی جو سٹوری ہے وہ ایک ایسی لڑکی کی ہی ہے جو گلیمرس اور لگزریس لائف میں ایک دم کھو جانا چاہتی تھی لیکن اس کا انت بہت ہی بھیانک ہوا آج کی جو یہ سٹوری ہے یہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھناو سے نکل کر آئی ہے مہانگر لکھناو کا ایک پولیس ٹیشن ہے کینٹ پولیس ٹیشن اسی پولیس ٹیشن کے صدر بزار کے پرانے گولا بزار میں ریا گپتہ نام کی ایک لڑکی رہا کرتی تھی ریا گپتہ کے پتہ شیو شکتی گپتہ ان کو کچھ منٹلی پرابلم تھی اور یہ پیرلائز بھی تھے جبکہ ریا کی ماں گیتہ گپتہ ایک بیوٹی پارلر چرائے کرتی تھی ریا اپنی پڑھائی کو پورا کر لینے کے بعد وہ اپنی ماں کی ہی بیوٹی پارلر میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی ریا بہت زیادہ مہتوکانشی اور بہت زیادہ مہنتی تھی دکھنے میں بھی یہ بہت ہی خوبصورت اور گلیمرس تھی 2019 میں ریا کی ملاقات یہاں ایک پشپیندر سنگھ بطرہ نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے جسے ہم پہلی ہی نظر کا پیار کہتے ہیں وہی پیار یہاں ریا کو پشپیندر سے ہو چکا تھا ان کی اس کیجور سی ملاقات یہ آگے بڑی اور دیرے دیرے یہ لوگ قریب آتے چلے گئے پشپیندر ریا کی خوبصورتی کا ایک دم دیوانہ ہو چکا تھا وہ اس کی تاریفیں کرتے ہی نہیں تھکا کرتا تھا ان کے بیچ رشتے گہرے ہوتے گئے اور جلد ہی ریا نے پشپیندر سے شادی بھی کر لی کیونکہ پشپیندر اچھے خاصے گھرانے کا تھا اور ریا بھی بہت بیوٹی فول تھی اور اپنے کام میں بہت ماہر تھی جہاں بیوٹی پارلر کی لوگ ٹریننگ لیا کرتے ہیں وہاں ریا اپنے ماں کے ذریعے ہی یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکی تھی پشپیندر کے ساتھ شادی ہو جانے کے بعد ان دونوں کی ایک بیٹی ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام پرینسی رکھا لیکن جیسے ہی بیٹی ہوئی اس کے بعد سے ان دونوں کی شادی شدہ زندگی دگ مگانے لگی تھی ایک سال کے اندر ہی ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے تھے ایسے ہی لڑائی جھگڑوں کے چلتے ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے طلاق لے لیں گے اور ایسا ہی ہوا ان دونوں نے ایک دوسرے سے طلاق لے لیا طلاق کی یہ وجہ تھی دونوں کے بیچ کی صرف آپسی چھوٹی موٹی لڑائیاں اور دونوں کی سوچ اور پسند الگ لگ ہونے کے قارن ہر روز جھگڑے ہوا کرتے تھے آئے دن ان دونوں کے کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑے ہو جانا مار پٹائی کرنا یہ سارا کچھ چل رہا تھا اب یہاں جب ان دونوں کا ڈائی وارس ہو چکا تھا تب ان دونوں کی بیٹی جو پرنسی تھی وہ پشپیندر کے ساتھ رہنے لگی تھی اور اس کے بعد ریا ایک دم آزاد ہو چکی تھی جیسا کی وہ چاہتی تھی وہ اپنے حساب سے زندگی جینا چاہتی تھی وہ اپنے کام میں ماہر تو تھی ہی ساتھ ہی وہ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہا کرتی تھی اس کے بعد یہ اپنے کام میں یعنی کی میک اپ آرٹسٹ کے کام میں ایک دم بی سی سی ہو چکے تھی ٹائم ایسے ہی دیرے دیرے گزرتا رہا یہاں ٹائم آگیا اب سال دو ہزار بائیس کا سال دو ہزار بائیس میں ریا گپتہ کی ملاقات ایک ریشب بدوریا نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے نومبر دو ہزار بائیس میں لخناو کی ایک فیمس بیلڈنگ جس کا نام سمٹ ہے یہاں پارٹیز وغیرہ کرنے کے لیے اکثر لوگ آیا جایا کرتے تھے یہی پر ریا کی پہلی ملاقات ریشب سے ہو چکی تھی ریشب اس پارٹی میں ایسے ہی گھوم رہا تھا اسے ٹائم اس نے جب ریا کو دیکھا وہ ایک دم اس کا فین سا ہو چکا تھا پتہ نہیں اس کا دیوانہ سا ہو چکا تھا ایسے ہی جب ان دونوں نے آپسی میں ایک دوسرے سے بات چیت کی تو اس کے بعد یہ دونوں دوست بن چکے تھے اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے سے موبائل نمبر ایکسچینج کیا اس کے بعد یہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے لیکن یہاں نمبر تو ایکسچینج ہو ہی چکا تھا پھر ان کی ایسے ہی فون پر بات چیت بھی شروع ہو چکے تھے اور پھر ان دونوں کو ایک دوسرے کا نیچر اتنا زیادہ پسند آیا یہ دونوں ایک دوسرے کے دیرے دیرے نزدیک چلے جاتے گئے تو اس کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو جاننا شروع کیا عادتوں کا پتہ لگایا ریا پھر اب یہاں جو اس کا نیا دوست بن چکا تھا اسے اپنے بار میں بتاتی ہے اس کی ماں تھی یہ بیوٹی پارلر چلاتی ہے اور گھر کی سہاری کی سارے ذمہ داری ریا کے اوپر اور اس کی ماں گیتہ کے اوپر آ چکی تھی کیونکہ اس کے پتہ پیرلائز تھے ریا نے اپنے بارے میں ریشب کو بس اتنا ہی بتایا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں اور اپنی بیٹی کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا کیونکہ اسے یہاں پر یہ ڈر تھا کیونکہ اگر شاید ریشب اس کے بارے میں یہ سارا کچھ جان لے گا تو شاید اسے ریشب چھوڑ نہ دے ریشب سنگھ پرطاپ گھر کے بدورین اوڑوہ کا رہنے والا تھا اس کے پتہ گورنمنٹ پوسٹ پر تھے اور اس کا بڑا بھائی پرطاپ گھر میں ہی ایک سکول چلائے کرتا تھا ریشب کرشنا نگر کے پرکلپ وہیں پر ایک کلونی ہے وہیں پر قرائے پر رہا کرتا تھا اس نے پرطاپ گھر سے ایم ایس ای کی تھی اور پڑھائی کرنے کے بعد وہ بزنس کے سلسلے میں لخنو آ کر رہنے لگا تھا اپنے آپ کو رہیس اور امیر دکھانے کے لیے وہ ہر طرح کے خرچے کیا کرتا تھا اسی وجہ سے وہ اکثر پارٹیز میں لیٹ نائٹ تک سمیٹ بیلڈنگ میں جایا کرتا تھا سب کو انپریس کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو راجہ بھائیہ کا قریبی کہا کرتا تھا جو کہ راجہ بھائیہ یہاں پر تاپ گھر کا ہی رہنے والا تھا اسی لیے وہ اپنے آپ کو ان کا قریبی بتایا کرتا تھا اور وہ اسی کارن اپنا روب سب کو دکھایا کرتا تھا جس سے سبھی لوگ جو بھی اسے جانتے تھے جو نئے ملتے تھے سبھی لوگ اس سے امپریسڈ ہو جائے کرتے تھے خاص کر کہ یہاں لڑکیاں اس کے پیسو گاڑیاں اور پہناوے کو دیکھ کر اس پر لڑکیاں مرنے لگی تھی اپنا روب اور دب دبا دکھا کر ریشب کو بہت خوشی ملا کرتی تھی کیونکہ سامنے والا اس کے دباؤ میں آ جائے کرتا تھا اب ریا بھی اسے مل کر کافی زیادہ امپریسڈ ہو چکی تھی ان دونوں کے بیچ کا رشتہ اتنا زیادہ گہرہ ہو چکا تھا کہ ریا نے ریشب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے لخنو کے ششانت گولف سیٹی کے اندر کرسٹل پیرڈائز اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ نمبر دو سو تین میں یہ رہنے لگے تھے دیرے دیرے ٹائم ایسے ہی گزرتا رہا وہ ریشب کی ایک بات نہیں مانا کرتی تھی پارٹیوں میں جانا لیٹ نائٹ تک گھر پر نہ آنا بڑے بڑے لوگوں سے ملنا جلنا مہنگی گاڑیوں میں گھومنا پھرنا سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنا یہ سارا کچھ اس کا روٹین تھا جو کہ ریشب کو یہاں بلکل بھی پسند نہیں آیا کرتا تھا جبکہ ریشب ریا کو اس بارے میں ٹوکا کرتا تھا وہ بڑک جایا کرتی تھی وہ کہتی تھی مجھے ایسی ہی لائف پسند ہے مجھ پر تم اس طرح روک ٹوک نہیں کر سکتے میرا دل جو بھی کرے گا میں صرف وہی کروں گی تم میرے یہاں ہس بین نہیں ہو جو مجھ پر اتنی پابندیہ تھوپ رہے ہو ریا جب بھی کسی پارٹی میں جایا کرتی تو وہ اپنی وہاں ویڈیوز ضرور بنایا کرتی تھی اور اسے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر ڈالا کرتی تھی انسٹیگرام پر اپنی لگزریس لائف کی ویڈیوز ڈالنا اسے بہت پسند آتا تھا لوگ اس کی ایسی ویڈیوز کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس کے فالوورز بھی دیرے دیرے بڑھنے لگے تھے جو کی اس کی ویڈیوز کو لائک کرنا اس پر طرح طرح کے کومنٹس کرنا یہ سب ریا کو اچھا لگنے لگا تھا ریا ہمیشہ ہی فیشنیبل کپڑے پہنا کرتی تھی مہنگی مہنگی جویلری پہننا مہنگی مہنگی گاریوں میں گھومنا اس کا شونک بن چکا تھا اس کی کئی رئیزادوں سے دوستی ہو چکے تھی ان میں سے ہی ایک ادھیر عمر کا امیر آدمی کے ساتھ ریا نے بی ایم ڈبلو میں بیٹھ کر ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اور اسے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر بھی اپلوڈ کیا تھا جسے اس کے لیوین پارٹنر ریشب نے بھی دیکھا تو ریشب یہاں پر آگ ببولہ ہو چکا تھا اس ویڈیو کو لے کر ریا اور ریشب کے بیچ میں بہت کہا سنی ہو چکی تھی ریشب اب تک یہ سمجھ چکا تھا کہ ریا ایک ایسی بہتی ہوئی ندی ہے جس کا کوئی بھی چھوڑ نہیں ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی ریا ریشب کے ساتھ اب بند کر رہنے والی ہے ہی نہیں اس کی لائف میں ریشب کے جیسے کئی اور لڑکے موجود ہیں جن کے ساتھ وہ ہمیشہ گھومتی پھرتی تھی اور ان سے پیسے لیا کرتی تھی جس سے وہ اپنی لگزریس لائف کو انجوئے کیا کرتی تھی لیوین پارٹنر ریشب جب اس پر دباؤ ڈالا کرتا تھا تو ریا اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ وہ ایسے ہی رہے گی اور وہ اسی کے ساتھ رہے گی اسی کے ساتھ ہی وہ زندگی بیتانا چاہتی ہے لیکن اس کے یہاں پر بہت خرچے ہیں جس کی ذمہ داری وہ اکیلی اٹھا ہی نہیں پا رہی ہے تو اسی لیے وہ دوسروں سے اپنے خرچے نکالا کرتی ہے وہ اکثر ریشب پر یہ دباؤ ڈالا کرتی تھی کہ وہ پیسوں کا انتظام کرے کیونکہ وہ لکھناؤ کے فیمس لولو مول میں ایک سیلون کھولنا چاہتی تھی اس مول میں سیلون کھولنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی اس میں سیلون کھریدنے کے لیے ایک بہت اچھی خاصی رقم چاہیے ہوتی تھی جو کہ اب ریشب کے پاس پوسیبل ہی نہیں تھا وہ خود ایک دم بے روزگار تھا اور گھر پر ہی رہا کرتا تھا اب پیسوں کی ڈیمانڈ یہاں لگاتار ریا گپتا کی طرف سے ہونے لگی تھی کچھ پیسوں کا انتظام کر کے ریشب اسے دے دیا کرتا تھا لیکن اب یہاں اس کے پاس پیسوں کا انتظام ہو ہی نہیں پا رہا تھا جس سے ریا اسے لگاتار پریشان کر رہی تھی وہ بڑی بڑی پارٹیز میں پبز میں اسی لیے جائے کرتی تھی تاکہ وہ یہاں امیر لوگوں کو فسا سکے اور انہیں اپنے حسن کا دیوانہ بنا کر ان سے پیسہ لوٹ سکے اس کا کام ہی یہی تھا اب ریشب کو یہاں یہ لگنے لگا تھا کہ ریا صرف اس سے ایک محض پیسوں کے لیے ہی رشتہ رکھ رہی ہے ریشب نے یہاں بہت سارا پیسہ ریا کے اوپر خرچ کر دیا تھا اس کے باوجود بھی ریا کا مو یہاں بند ہی نہیں ہو رہا تھا تو دن رات صرف ریا ریشب سے پیسوں کی ہی ڈیمانڈ کرنے لگی تھی ریشب اب ریا سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اسی طرح اب وہ کسی بھی طریقے سے ریا گپتہ سے بس پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا جب یہ بات ریا کو پتا چلی تو اس نے ریشب کو ہی دھمکی ڈے ڈالی کہ اگر اس نے ریا سے دور ہونے کی کوشش بھی کری تو وہ اسے بھی گولی مار دے گی نہیں تو وہ خود کو مار لے گی اس طرح سے ان کے بیچ میں ہر روز جھگڑے ہونے لگے تھے ریشب کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کھر وہ کیا کرے اگر وہ پیچھا چھڑوانا لیتا ہے یا تو وہ مرے گا اگر وہ بچ گیا تو یہاں ریا مر جائے گی اور اس کا الزام ریشب کے اوپر آ جائے گا تو اسی لیے جو ریشب کے مائنڈ میں یہ تھوٹس چل رہے تھے اس کارن ریشب بھی کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا سولوشن کیسے نکالا جائے اب یہاں ریا اس ریشب سے شادی کرنے کے لیے زد بھی کرنے لگے تھی ریا کا بیہیوئر اور لگزریس لائف جینے کی چاہت کی وجہ سے ریشب اب ریا سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اگر ایک بار ریا نے ریشب سے شادی کر لی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظ جائے گا تو اسی لیے ریشب شادی سے انکال کر رہا تھا اور ریا اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اب ریشب ان باتوں سے اتنا زیادہ پریشان ہو چکا تھا کہ اس نے ریا کو ہی مارنے کا فیصلہ کر لیا اسی دوران سولہ اگست دو ہزار تیس کی رات کو یہ دونوں ایک پارٹی میں گئے پارٹی کے دوران یہ دونوں اس پب کے کاؤنٹر میں گئے وہاں پر جا کر ڈرنگ کرنے لگے ریا ڈانس لور پر گئی ایک لڑکے کے ساتھ ڈانس کرنے لگی ڈانس کرنے کے ٹائم پر وہ اس لڑکے سے حساس کر بات بھی کر رہی تھی اس کے بعد اس لڑکے کا موبائل نمبر بھی اس کے ہاتھ ایکسچینج کر لیتی ہے ریا اس لڑکے سے یہ کہتی ہے کہ تم مجھے کال کرنا اور یہ ساری چیزیں وہیں پر کھڑا ریشب دیکھ رہا تھا لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی وہ ان ساری باتوں کو اگنور مار رہا تھا پارٹی خاتم ہونے کے بعد جب یہ دونوں اپنے گھر آ پہنچے یہ دونوں بلکل بھنڈ ہو چکے تھے اور اسی بات پر ان دونوں کے بیچ بہت زیادہ جھگڑا ہو چکا تھا یہاں ان دونوں کی آپسی میں بات چیت میں کہا سنی میں ان دونوں کی بات اب مار پیٹ پر آ چکے تھی جو کہ یہ دونوں نشے میں ایک دم بھنڈ تھے تو ان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا یہاں پر دونوں ایسے ہی بہت دیر تک جھگڑتے رہے اور اس کے بعد آرام سے سو جاتے ہیں جیسے ہی اب صوبہ ہوئی تو ان دونوں کا نشہ اتر چکا تھا اس کے بعد رات والی بات ان دونوں کو یاد آتی ہے اور اسی بات کو لے کر یہ دونوں پھر ایک دوسرے سے لائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جھگڑا ایک بار پھر ہاتھا پائی کا روپ لے چکا تھا جھگڑے کے دوران ریشب گصے میں اپنی پسٹل اٹھاتا ہے اور ریا کے اوپر دو گولی فائر کر دیتا ہے پہلی گولی سر پر لگی اور دوسری گولی سینے پر لگنے کے بعد وہ ایک دم وہاں سے بھاگ چکا تھا اور اس کمرے کا دروازہ لوگ کر دیا گیا تھا دو گولی ایسے ہی ریا کو لگنے کی وجہ سے ریا وہی پر ہی نیچے گر چکی تھی اور انسٹنٹلی وہ وہی پر دم توڑ چکی تھی ریا کے دل اور دماغ پر اسی لئے ریشب نے گولی ماری تھی کیونکہ ریا ریشب کے دل اور دماغ سے دونوں سے کھیل رہی تھی اس نے اس کے دل اور دماغ دونوں ہی خراب کر کے رکھ دیئے تھے اب یہاں جو کی ریا کو اپنی ماں کے ساتھ اور کچھ دوستوں کے ساتھ ویشنو دیوی کے لیے جانا تھا تو اس کی ماں اسے فون ملاتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میں جانے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں کیونکہ ویشنو دیوی کی جب ماں بیٹی کی بات چل رہی تھی تو وہ اس ٹائم پر ایک بار اپنی ماں کو جانے سے منع کر چکی تھی لیکن کسی طرح اس کی ماں گیتہ نے اسے وہاں جانے کے لیے منع لیا تھا جب اس کی ماں اسے کال کرتی ہے تو ریا کا موبائل فون بند جا رہا تھا کیونکہ جب ریشب نے ریا کو دھو گولی ماری تھی اس کے بعد ریا کا اس نے موبائل لیا سوچڈ آف کیا اور وہ اس فون کو اپنے ساتھ ہی لے گیا جب ریا کی ماں گیتہ دیر رہ تک بھی ریا کو فون ملاتی رہی اس سے بات ہی نہیں ہو پائی تو اس کی ماں ایک دم پریشان ہو چکی تھی کیا کرکار یہ ماجرہ کیا ہے تو وہ ترانت ریشب کو کال ملاتی ہے تو اس کا فون بھی یہاں بند جا رہا تھا دیر رات قریب ساڑھے نو دس بجے کے آس پاس ریا کی ماں گیتہ کچھ لوگوں کے ساتھ ریا کے فلیٹ پر پہنچ جاتی ہے تو ریا کے فلیٹ کا گیٹ باہر سے بند ملتا ہے ریا کی ماں پاس ہی کے کھڑکی سے جب اندر کا نظارہ جاک کر دیکھتی ہے تو یہاں ریا کی لاش ایک دم خون میں لطپت پڑی ہوئی تھی یہ دیکھتے ہی گیتہ چیکنے چلانے لگی دہاڑے مار مار کر وہی پر ہی رونے لگی ان کے رونے اور چیکنے کی آوازیں سن کر آس پاس کے لوگ بھی وہاں اکٹھا ہو چکے تھے پولیس والوں کو بھی یہ انفارم کر دیا گیا اور سشانت گولف سٹی کی پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی تھی اور فلیٹ کے دروازے پر لگے تالے کو توڑ کر وہ اندر انٹر ہوتے ہیں اور ریا کی ڈیڈ بوڈی کو ریکاور کر کے اسے پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے آس پر اس کے لوگوں سے پوچھتاچ بھی کی گئی کہ کیا کسی کو یہاں گولی چلنے کی آواز سنائی نہیں دی تو لوگوں نے یہ کہا کہ ریا کے فلیٹ سے بہت تیز آواز میں ٹی وی چل رہا تھا اور اسی وجہ سے یہ گولی چلنے کی آواز کسی کو بھی سنائی نہیں دی اور ٹی وی کی وولیوم فول کرنے کے پیچھے ریشب کا یہی مقصد بھی رہا ہوگا ریشب گائب ہو چکا تھا تو ظاہر سی بات یہاں پر یہ تھی کہ پولیس والوں کا شک ریشب کے اوپر ہی آ رہا تھا فلحال یہاں پولیس والے ریا کی ماں گیتا گپتا کی سٹیٹمنٹ لیتے ہیں وہ بھی لکھت طور پر اور ایسے ہی ریا کی ماں گیتا ایک سٹیٹمنٹ دینے کے بعد ایک ایف آئی آر کٹواتے ہیں وہ بھی ریشب کے نام پر اور دیر رات تک کچھ ہی ٹائم بعد سوسائٹی کے پاس سے ہی ریشب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ریشب سے جب پول سیشن لا کر اسے سکتائی سے پوچھتاچ کی گئی تو وہ ایک دم سارا راز کھول کر رکھ دیتا ہے اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ وہ ریا کی پیسوں کی ڈیمانڈ سے ایک دم تنگ آ چکا تھا وہ اس کے دل اور دماغ سے کھیل رہی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی اس نے اپنی شادی اور اپنی بیٹی کے بارے میں بھی مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا حالانکہ مجھے اس بارے میں ریشنشپ میں آنے کے کچھ ٹائم بعد ہی پتا چل گیا تھا تو اس بارے میں میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی کیونکہ یہ اس کا پاسٹ تھا میں اس کی کسی بھی اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا ریا نے مجھے نہیں بتایا مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میرے سامنے ہی وہ اور لوگوں کے ساتھ ہس ہس کر باتیں کرنا ان کے ساتھ نمبر ایکچینج کرنا اور مجھے بھی اتنی بات بولنا کہ میں ان لوگوں سے بات چیت اسی لئے کرتی ہوں تاکہ میرے خرچوں کو میں اوٹ سکوں تو اسی لئے ریشنشپ کو یہاں ایک دم گصہ آ چکا تھا وہ اپنی لگزریس لائف اور گلیمرس کی دنیا میں اس طرح سے کھو چکی تھی کہ اسے ہمیشہ بے عزت کرنے لگی تھی تو یہاں پولیس والوں نے 18 اگست 2023 کو اسے کوٹ میں پیش کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یعنی کی لائف انپریزنمنٹ اسے دے دی گئی تھی اور اسی طرح سے پیسو کے پیچھے بھاگنے والی گلیمر اور لگزریس لائف کا شونک رکھنے والی کا انت ہو چکا تھا یعنی کی ریا گپتہ یہاں اب مر چکی تھی آپ لوگوں کو ڈر کے بارے میں پتا ہوگا ڈر کیا چیز ہوتی ہے ڈر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو یا تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے یا پھر انسان اسی ڈر میں سنبھل جاتا ہے جو بھی اس نے سٹیپ لینے ہوتے ہیں وہ سارے سٹیپ اپنے ٹائم انوسار لیا کرتا ہے یا پھر زیادہ تر جو انسان ہوتے ہیں وہ ڈر میں اپنا کام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں بگاڑتے تو وہ خود کیا ہے وہ ڈر ہی انسان سے اپنے سارے کام گلت کرواتا ہے آج کا جو کیس ہے وہ اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ایک لڑکا جو کی ایک دم لائف اس کی بڑیا ٹریک پر چل رہی تھی لیکن اچانک اسے کچھ گلتی ہو گئی اور اسی گلتی کے کارن اس کے مند میں ڈر بیٹھ گیا کہ اگر میں نے اپنے اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو میں آگے فس سکتا ہوں میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو اپنے آپ میں ہی اس کے دماغ میں تھوٹس آنے لگے تھے اور وہ اچھے تھوٹس نہیں بلکہ وہ بہت نیگیٹیو تھوٹس تھے پر ہی روک سکتا تھا اس گلتی کو صدھار بھی سکتا تھا لیکن اس نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا لیکن کیونکہ جو اس کے دماغ میں نیگیٹیو تھوٹس گھوم رہے تھے تو وہ انہی نیگیٹیو تھوٹس کے چلتے ایک ایسا اس نے کریم سین کو رچ دیا تھا جسے سن کر آپ لوگ بھی کہو گے کہ یہ کیسا بیوکوف پنا ہے ایسا تو کوئی انسان بھی نہیں کرتا اسے تو ہم سرسر بیوکوف ہی کہیں گے تو کچھ ایسا ہی اس انسان نے کر کے دکھا دیا جس کی وجہ سے اس کی لائف پوری برباد ہو چکی تھی اور ساتھ میں کئی لوگوں کی لائف کو اس نے تہہس نہہس کر کے رکھ دیا اکیرکار کیا تھا یہ پورا کیس چلیے جانیں گے اس پوری سٹوری کے بارے میں یہ جو کرائم سین رچا گیا تھا یہ ناغپور میں ہوا تھا پندرہ جولائی دوہزار انیس کی صبح یہی کچھ ساڑھے نو بجے کے آس پاس کا ٹائم تھا مہاراستر میں ستھیت کالی رازدھانی ناغپور کے گرامین گاؤں کے ایریے میں ایک پولیس کرمچاری جوتی جو کی اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی اور انہی کے گاؤں کا آدمی جوتی کے گھر پر آتا ہے اور وہ اسے جو کچھ بھی بتاتا ہے اسے سن کر جوتی ایک دم چوک چکی تھی وہ بینہ دیر کیے اس آدمی کے ساتھ کرائم سین پر پہنچ گئی جو بھی اس آدمی نے بتایا تھا وہاں کا جو کرائم سین دیکھا وہ ایک دم جوتی دیکھ کر چونک چکی تھی ناغپور ایکسپریس ہائیوے سے قریب پچیس منٹ کی دوری پر ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی جس کی عمر قریب انیس بیس سال کے آس پاس کی تھی اس لڑکی کے برینڈڈ کپڑوں سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی اچھے پریوار کی رہی ہوگی اس کا مرڈر بہت ہی بے رہمی سے کر دیا گیا تھا اس کا چہرہ ایسیڈ سے جلا کر اسے ایک دم بگاڑ کر رکھ دیا تھا اس لڑکی کی بوڈی سے ایک ہاتھ بھی گائب تھا اس کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر یہ صاف لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کا ہاتھ کسی جنگلی جانور نے کھا لیا ہوگا اس کرائم سین کو دیکھ لینے کے بعد یہ ایک دم بات کلیر ہو چکی تھی کہ اس لڑکی کا مرڈر کہیں اور کر دیا گیا اور اس کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں پر لاکر فیک دیا گیا جو پولیس سٹاف کی میمبر جوٹی تھی وہ اس ڈیڈ بوڈی کو دیکھی رہی تھی تب ہی اچانک آس پاس کے گاؤں کے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو چکے تھے جوٹی کو شل کرنے وہاں پر اس لڑکی کے بارے میں سب سے پوچھتاچ کرنی شروع کر دی لیکن وہاں کا کوئی بھی پرسن اس لڑکی کو ہی نہیں جانتا تھا آخرکار جوٹی نے اس ڈیڈ بوڈی کے ملنے کی خبر وہاں کی جو پولیس جوکی تھی وہاں پر پہنچا دی پولیس والوں کو سوچنا ملتے ہی اس پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر سوریش تورنت کرائم سین پر پہنچ چکے تھے وہاں پر پہنچ کر جوٹی سے اس ڈیڈ بوڈی کی جانکاری کٹھا کی اور اس ڈیڈ بوڈی کی انویسٹیگیشن میں جھٹ چکے تھے انہوں نے یہ بات اپنے اوپر والے آفیسرز کو بھی بتائی یہ لڑکی کون اور کہاں کی رہنے والی تھی یہ بات وہاں کے موجود انسپیکٹر کرائم سین کا معاینا کر ہی رہے تھے اور اتنے میں ڈی سی پی اے سی پی اے ایس پی یہ سارے وہاں پر اکٹھا ہو چکے تھے اور فرنسی ٹیم بھی وہاں پر بلالی گئی تھی وہاں کے کرائم برانچ کی ٹیم پہنچ چکی تھی انویسٹیگیشن ٹیم نے وہاں پر موقع سے جتنے بھی ثبوت اکٹھا کرنے تھے وہ انہوں نے اکٹھا کر لیے اور اب یہاں تی آئی سوریش اور کرائم برانچ کے انسپیکٹر انیل اس نتیزے پر پہنچے کہ جس نے بھی اس کا مرڈر کیا ہے اس مرڈر نے اس کی پہچان چھپانے کی بہت ہی اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہی مطلب کہ وہ اس لڑکی کی پہچان کسی کو دکھانا ہی نہیں چاہتا تھا اسی لیے اس نے اس کا حلیہ پورا بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور یہ جو مرڈر ہوا یہ جس طریقے سے اسے انجام دے دیا گیا اس کرائم سین کو دیکھنے پر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کرائم سین لاؤ ٹرینگل کے طور پر کیا گیا جس نے بھی یہ مرڈر کیا ہے وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ نراز تھا اسی لیے اس نے اس لڑکی کا یہ حال کیا اس ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر یہ کلیر ہو چکا تھا اور اس ڈیڈ بوڈی کو دیکھ کر یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی کہیں شہر کی رہنے والی ہے ساری انویسٹیگیشن جروری کر لینے کے بعد پولیس والوں نے ڈیڈ بوڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے ہاؤسپٹل میں بھیج دیا اس کے ساتھ پولیس ٹیشن کے لوگ اور کرائم برانچ کے لوگ اس کیس کی انویسٹیگیشن میں جھڑ چکے تھے پولیس والوں کے سامنے سب سے بڑی سمسیاں یہاں پر یہ آ رہی تھی کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن شروع کہاں سے کریں کیونکہ انویسٹیگیشن کے نام پر پولیس والوں کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا سیرف اور سیرف لڑکی کے بائیں ہاتھ پر لاؤ بارڈ اور سینے پر کوئین کے ٹیٹو کے علاوہ کچھ بھی پہچان نہیں تھی پھر بھی پولیس والوں نے یہاں ہار نہیں مانی جیسے تیسے اس انویسٹیگیشن کو شروع کیا اور اس کی پہچان دھوننے کے لیے پولیس والوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا تو انہیں یہاں بہت جلدی سفلتہ مل چکی تھی انہوں نے نہ تو اس لڑکی کی شہناکت کی بلکہ دس گھنٹوں کے اندر ہی کرائم برانچ نے اپنے ہاتھ پر مار لینے کے بعد اس کیس کو بھی سلجا لیا تھا پولیس والوں نے جو اس وکٹیم کی فوٹو تھی وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کری وہ جلدی ہی بہت ہی تیزی سے وائرل ہونے لگی تھی ایک سے دو دو سے تین گروپ سے ہوتے ہوئے یہ فوٹو جب اسی شہر کے ایک پان کی دکان والے کے ایک آدمی نے جب اس فوٹو کو دیکھا تب اس دکان دار نے اس فوٹو کو پہچان لیا تھا یہ جو فوٹو تھی یہ ایک نیا چہرہ تھا یعنی کہ نیا چہرے کا مطلب ہے وہ بھی موڈلنگ میں اپنا پیر رکھ چکی تھی وہ اپنی قسمت آزما رہی تھی اور اس کا نام تھا خوشی پریہار اس دکان دار نے اس خوشی کو ایک لڑکے کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا اور اس کا کہنا یہ تھا وہ لڑکا کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا وہ دکھنے میں بھی اچھے پریوار لڑکا لگتا تھا دکھنے میں بھی بہت اچھا ہی لگتا تھا یہ دونوں ساتھ ہی گھومتے پھرتے تھے پاس ہی میں ایک ہوتل ہے وہاں پر آتے جاتے میں نے انہیں دیکھا اور جب یہ جانکاری کرائم برانچ کے انسپیکٹر انیل کو ملی تب وہ اور زیادہ یہاں پر شوکڈ ہو چکے تھے تب انہوں نے اس لڑکی کی جانکاری کچھ ہی سمیمے اکٹھا کری انہوں نے خوشی کے انسٹیگرام کی آئی ڈی کو جب کھنگالا تو وہ اس آئی ڈی میں خوشی کی فوٹو میں جو ٹیٹو تھا انہیں وہ دکھ گیا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا ہے اور سینے پر بھی ایک ٹیٹو ہے تو اس سے صاف ہو چکا تھا کہ یہ ڈیڈ بوڈی خوشی پریہار کی ہی ہے جیسا کرائم برانچ کے ادھکاریاں کو خوشی کے انسٹیگرام پروفائل میں اس کا پورا نام اور اس کے بارے میں ساری جانکاری مل چکی تھی اور یہاں یہ بھی پتا چلا کہ خوشی پریہار اپنی ماسی کے ساتھ رہا کرتی تھی اور روائے انگلیش شکول سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد وہ جن جن کالیج میں بکوم میں فرسٹیئر کر رہی تھی وہ پارٹ ٹائم ناکپور میں موڈلنگ کیا کرتی تھی اب یہاں اس لڑکی کی شہناکت ہو چکی تھی اور اس کا پتا بھی چل چکا تھا کہ آخرکار یہ کہاں کی رہنے والی ہے کس کے ساتھ رہا کرتی ہے اور اب یہاں انویسٹیگیشن کے جو آفیسرز تھے ان لوگوں کو مرڈر تک اب پہنچ رہا تھا پولیس وانوں نے جب خوشی کی موسی سے باتچیت کی ان سے سمپرک کیا تب انہوں نے یہ بتایا کہ خوشی کئی مہینوں سے ان کے ساتھ نہیں رہتی وہ اپنے دوست اشرف شیک کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں رہ رہی ہے ویلکم ہاؤسنگ سوسائیٹی نظاری بات پہاڑ گنج میں رہ رہی ہے پولیس وانوں نے جب اس کی ماسی کو خوشی کے مرڈر کے بارے میں بتایا تب وہ ایک دم دہارے مار مار کر رونے لگی تھی اور انہوں نے اپنا جو شک تھا وہ اشرف شیک پر ظاہر کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ گرائم سین کی رات پر اشرف شیک نے انہیں کال کر کے یہ بتایا تھا کہ خوشی اور اس کے بیچ میں کسی بات کو لے کر لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے وہ اس سے نراز ہو چکی ہے اور وہ نراز ہو کر اپنے گاؤں چلی گئی ہے کرائم برانچ ٹین کو خوشی کی ماسی کی بات سے یہ پتا چل چکا تھا کہ اس کیس میں کسی نہ کسی روپ میں اشرف شیک کا ضرور ہاتھ ہے اسی لیے کرائم برانچ نے اشرف شیک کا موبائل نمبر لیا اور اس کا نمبر سروی لانس پر لگا دیا اس کے بعد یہاں شہر کے سب ہی پولیس ٹیشنز میں اشرف شیک کے بارے میں جانکاری دے دی گئی اس کا نتیزہ یہ نکل کر آیا کہ اشرف شیک کو کچھ ہی گھنٹوں میں ارسٹ کر لیا گیا گھمرا کرنے کی کوشش کر رہا تھا بٹ یہاں پر کرائم برانچ نے اسے سکتائی دکھائی تب وہ فوٹ فوٹ کرونے لگا اور وہ اپنا گناہ قبول کر چکا تھا اس نے اس مرڈ مسٹری کی جو بھی کہانی بتائی وہ سچ میں بے کوفی والی کہانی تھی اور وہ سٹوری کچھ اس طریقے سے تھی 21 سال کا اشرف شیک ناکپور کے خدان علاقے کا رہنے والا تھا اس کے پتا افسر شیک ڈرگز کی ڈیلنگ کیا کرتے تھے ابھی حال ہی میں انہیں ناکپور پولیس نے 400 کلو گرام گانجے کے ساتھ ارسٹ کیا تھا اشرف شیک اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور بیٹا نشے کے دندے میں نہ پڑے اسی لیے افسر شیک نے اسے دپتی خدان میں ایک بڑا سا کٹنگ سیلون کھلوا کر دے دیا لیکن اس ہیرے کٹنگ سیلون میں اشرف شیک کا من بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا وہ شان و شوقت کے ساتھ عوارہ گردی کرنے میں زیادہ رہا کرتا تھا خوبصورت لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہوا کرتی تھی اپنے سارے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ سندر یہ اشرف رنگین مزاز کا لڑکا تھا اور اس کا یہی قارن تھا کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کی مہنگی مہنگی پارٹیز میں اور فیشن شوز وغیرہ میں جانے لگا تھا اسی کے چلتے اس کی کئی موڈر لڑکیوں سے دوستی ہو چکی تھی ایک فیشن شو میں جب اس نے خوشی کو دیکھا تب اس کا وہ دیوانہ ہو چکا تھا خوشی سے اور زیادہ نزدیکیاں بنانے کے لیے وہ اس کی ہر پارٹی ہر ایک فیشن شو میں جانے لگا تھا انیس سال کی خوشی پریہار مدیہ پردیش کے جیلا ستنا کے گاؤں کے پاس ہی کی رہنے والی تھی اس کے پتا جگدیش پریہار سرویس کیا کرتے تھے وہ اپنی بیٹی کو ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتے تھے لیکن خوشی تو کچھ اور ہی بننا چاہتی تھی خوشی جتنی خوبصورت اور چنچل تھی وہ اتن ہی سادہ اپنے آپ میں کام کرنے میں بلیو کیا کرتی تھی وہ بچپن سے ہی ٹی وی سیریلز فیلمز اور موڈلنگ کی دیوانی ہو چکی تھی وہ جب بھی کسی میگزین یا ٹی وی میں کسی ایکٹریس کو دیکھا کرتی تھی تب اس کی آنکھوں میں ویسی ہی چمک ہوا کرتی تھی اس کے سپنے کودنے لگتے تھے پڑھائی لکھائی میں تیز ہونے کے قارن پریوار خوشی کو پیار تو کرتا ہی تھا لیکن اس کے ارمانوں کو دیکھ کر اسے سن کر وہ لوگ در جایا کرتے تھے کیونکہ ان میں اپنی بیٹی کو وہاں تک اس لیول تک پہنچانے کے لیے طاقت نہیں تھی یہ بڑے شہر میں رہ کر ہی سمبھو ہو سکتا تھا گاؤں کے سکول سے خوشی نے کئی بار بیوٹی کوئین کا اوورڈ اپنے نام حاصل کر لیا تھا لیکن اس کی چمک صرف ایک گاؤں تک ہی سمیت رہ چکے تھی خوشی بچپن سے ہی اپنی ماسی سے بہت زیادہ لگاو رکھا کرتی تھی جو اس کی ماسی تھی وہ ناکپور میں رہتی تھی وہ خوشی کے اس شونک کو اپریشیٹ کیا کرتی تھی وہ اسے اس کام کے لیے بڑھاوا دیا کرتی تھی انہوں نے خوشی کو آگے بڑھنے کی پرینڈہ دی اور ٹینتھ کلاس کو پاس کرنے کے بعد اسے اپنے پاس ناکپور میں بلا لیا ناکپور آ کر جب اس نے اپنا پورٹ فولیو کئی ایجنسیز کو بھیجا تو اس کے پاس فیشن کمپنی میں ایک جوب مل چکی تھی جوب ملنے کے بعد خوشی نے اپنے آگے کی پڑھائی بھی شروع کر لی تھی اس نے ناکپور کے جانے مانے سکول میں ایڈمیشن لے لیا اب خوشی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ویژیاپن کمپنیز اور فیشن شو میں ان سب ہی میں کام کرنے لگی تھی دیرے دیرے کچھ کی پہچان بننے شروع ہو چکی تھی تو اس کی جان پہچان بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی فیشن اور موڈلنگ کے چلتے ہوئے اس کے بہت سارے چرچے ہونے لگے تھے دیرے دیرے سوشل میڈیا پر بھی اس کے ہزاروں فینس اکٹھا ہونے لگے تھے خوشی بھی ان سب کا دن لکھنے کے لیے کبھی کبھی یعنی کہ جب بھی اسے ٹائم ملا کرتا تھا تو وہ ان کے میسیجز کو ریڈ کیا کرتی تھی اور جس میسیجز کا اسے ریپلائی دینا ہوتا تھا لگ بگ وہ ہر ایک میسیجز کا ریپلائی کر ہی دیا کرتی تھی وہ اپنی نئی فوٹوز موڈلنگ کی فوٹوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتی رہتی تھی اب یہاں اسے ناکپور میں آئے تین سال ہو چکے تھے اب اس کی جو بیکوم تھی وہ اس کا فائنل لیئر آ چکا تھا اپنی سٹڈی پوری کرنے کے بعد وہ پوری طرح موڈلنگ اور ٹی وی کی دنیا میں اترنا چاہتی تھی یہاں تک وہ پہنچتی اس سے پہلے ہی خوشی پریہار کی لائف میں اشرف شیک کی انٹری ہو چکی تھی اور جب یہاں خوشی کو یہ لگنے لگا کہ اشرف شیک اس سے بہت زیادہ پیار کر رہا ہے تو خوشی بھی دیرے دیرے اس کے کلوز جانے لگی کچھ دنوں میں ان دونوں کا پیار وہ ایک دم پروان چڑھنے لگا تھا اشرف شیک دل کھول کر خوشی پر پیسہ بہائی جا رہا تھا وہ اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر دیا کرتا تھا اشرف شیک اور خوشی کی دوستی ان کی یہ خبر جب اس کے پریوار والوں اور اس کی خوشی کی ماسی تک پہنچی تب انہوں نے اسے درانا دھمکانا اسے سمجھانا اسے روکنے کی بہت کوشش کی اسے بہت سمجھایا گیا کہ اشرف دوسرے دھرم کا ہے وہ تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے اگر تم نے ایسا کچھ کرنا بھی ہے لیشنشپ میں آنا ہے تو تم کوئی اچھے لڑکے کے ساتھ لیشنشپ میں آؤ ہمارے دھرم کے لڑکے کے ساتھ آؤ یہاں اس کے ہر ایک پریوار والوں نے اسے سمجھایا کہ اس کے پتا یہ کام کرتے ہیں وہ ڈرگ ڈیلر ہیں وہ ایسا یہ کام کرتے ہیں ان کے یہ بھی کام ہے وہ جیل میں بھی کئی بار جا چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسے جب بتائی اب یہاں سچ میں بہت دیر ہو چکی تھی خوشی اشرف شیخ کے پیار میں بہت ہی زیادہ ڈوب چکی تھی ماسی اور پریوار والوں کی باتوں میں دھیان بلکل نہیں دیا اس کے بعد اشرف شیخ کے لیے اپنی ماسی کا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ ڈپتی خدان میں کرائے کا مکان لیتے ہیں اور یہ وہاں پر لیوینڈ لیشنشپ میں رہنے لگے خوشی پوری طرح سے آزاد ہو چکی تھی کوئی بھی اسے روکنے ٹوکنے والا بلکل نہیں تھا اشرف شیخ اس کا ایک دم برابر طریقے سے دیان رکھ رہا تھا اسے اس کے کالیج اور فیشن شو میں لے کر جانا بعد میں خوشی نے اپنا نام بدل کر جیس رکھ لیا تھا پیار کا احساس دلانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ پر لاؤ برڈ کا اور سینے پر اس کا سپنا یہ تھا کہ وہ سپر موڈل بنے جس سے پورے دیش میں اس کا نام ہو لیکن اشرف شیخ نے جب سے خوشی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب سے دونوں کے بیچ یہاں لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تھے اس کی وجہ یہاں یہ تھی اشرف شیخ بلکل نہیں چاہتا تھا کہ خوشی بہاری لوگوں سے ملے اور دیر رات تک گھر سے باہر رہے وہ اب خوشی کے ہر فیصلے میں اپنی ٹانگ اڑانے لگا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ خوشی اپنی موڈلنگ اگرہ کا یہ سارا چکر چھوڑے اور سارا دن اس کے ساتھ ٹائم بتائے یہ دونوں ٹائم بتانے کے ساتھ پوری موج مستی کریں باہر جائیں گھومیں داروا روپیے یہ سارا کام کریں خوشی کو اب یہاں یہ چیز منظور نہیں تھی ایک تو وہ پہلے اپنا گھر چھوڑ کر ماسی کے پاس آ کر رہنے لگی تھی اور یہاں جب وہ اشرف کے پیار میں پڑ گئی تو اس نے ماسی کا گھر بھی چھوڑ دیا اور وہ یہاں اشرف شیک کے ساتھ رہنے لگی تھی تو اشرف کی یہ باتیں کیسے مان لیتی وہ اپنی موڈلنگ کی زدگی سے چھوڑ دیتی خوشی کا کہنا یہ تھا جو بھی اس نے بچپن سے سپنے دیکھے ہیں اسے وہ ہر حال میں پورا کر کے رہے گی آخر کار اسی لیے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر اور ماسی کے گھر پر رہنے کے لیے آئی تھی وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو اچائیوں پر دیکھنا چاہتی تھی اشرف کو یہاں بلکل بھی یہ بات گوارہ نہیں ہوئی اسی شبد کو لے کر خوشی اور اشرف کے بیچ دوریاں پیدا ہونے لگی دونوں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہونا چھوٹی موٹی تقرار تک ہونے لگی تھی اشرف کو اب یقین ہو چکا تھا کہ خوشی اپنی ارادوں سے پیچھے ہٹنے والی بلکل بھی نہیں ہیں اب تک وہ خوشی کے اوپر بہت سارے پیسے خرچ کر چکا تھا خوشی اب اس کا احسان ماننے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں تھی خوشی کا یہاں پر یہ ماننا تھا کہ پیار میں پیسوں کا کوئی بھی مولے نہیں ہوتا اور یہ سچائی بھی ہے اگر کوئی انسان اپنے پارٹنر کے اوپر پیسے خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے کسی اور کی مرضی سے وہ پیسے خرچ نہیں کرتا اسے جو بھی چیز صحیح لگتی ہے وہ ہی وہ کام کرتا ہے اب یہاں ہر کوئی اپنا سپنا تو نہیں چھوڑ سکتا وہ بھی پیار کے لیے یہ بات آپ لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ relationship میں آ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے سپنوں کو priority دیں گے نہ کی اپنے پیار کو کیونکہ ہر کسی کے لیے اپنا سپنا سب سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنا گھر پریوار دیکھنا ہوتا ہے آگے future میں اپنی life کو set کرنے کے لیے اسے یہ اپنے سپنے پورے کرنے بہت ضروری ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر چلنی پڑتی ہیں یہ بات اشرف کو بہت چپ چکی تھی اسی لیے اس نے اپنے پانچ مہینے کے پیار اور دوستی کو دعو پر لگا دیا تھا اور یہاں اس crime scene کے دو دن پہلے 12 جولائی 2019 کو اپنی کار سے خوشی کو لے کر ایک لونگ ڈرائیو پر نکل چکا تھا دونوں ناکپور شہر سے بہت دور گاؤں والے علاقے میں جا چکے تھے اس ٹائم پر یہ ہائیوے پر ایسے ہی کار کو بھگاتا رہا پھر دونوں نے ساؤولی گاؤں کے آس پاس ایک دھابہ ہے وہاں پر کھانا کھایا اور دونوں نے جم کر بہت داروپی اور تب تک یہاں پر رات کے دس بچ چکے تھے وہ علاقہ بلکل سنسان ایریا ہو چکا تھا کار میں بیٹھنے کے بعد اشرف شیخ وہی اپنا پورانا علاپ چھیڑ چکا تھا جس سے خوشی ایک دم ناراض ہو چکی تھی اور اس کے اوپر بہت نشہ چڑ چکا تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ آزاد ہے اور آزاد تھی اور ہمیشہ آزاد رہے گی وہ جس کام میں اب پڑ چکی ہے اس کو کئی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے اور آگے اور بھی ایسے کئی لوگ آئیں گے جس سے اس کا ملنا جلنا ہوگا ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے اگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف ہے تو تم مجھ سے بریک اپ کیوں نہیں کر لیتے لیکن میں اپنا سپنا نہیں چھوڑ سکتی اب یہاں اشرف شیخ یہ کہنے لگا کہ تمہارا مجھ سے من بھر چکا ہے اور تم اب کسی اور کی تلاش میں ہو تو خوشی نے اسے کلیر کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر تم ایسا سوچتے ہو تو یہ تمہاری تنکنگ ہے وہ میری تنکنگ نہیں ہے اگر تم مجھے میرے سپنے کو پورا کرنے دوگے تو تم میرے ساتھ رہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی مجھے کوئی دکھت پریشانی نہیں ہے اب یہاں اشرف بہت ہی غلط لے چکا تھا خوشی نے کہا کہ میں جیسے پہلے تھی اب میں ویسے ہی ہوں اور آگے بھی میں ایسی ہی رہوں گی تو جیسے ہی ان دونوں کی یہ باتچت ہو رہی تھی تو ان دونوں میں مار پیٹ ہو چکی تھی اسی ٹائم پر گاری میں بیٹے ہوئے اشرف ایک دم اپنا آپک ہو چکا تھا اور کار کے اندر ہی خوشی کے سر کے اوپر کسی چیز سے بہت زور سے وار کیا اور یہاں اس وار سے خوشی بہوش ہو چکی تھی خوشی کے بہوش ہو جانے کے بعد اشرف اتنا زیادہ ڈر چکا تھا کہ وہ اپنے کار کو سالوی گاؤں کے علاقے کے ایک سنسان جگہ پر لے جا چکا تھا اور اس نے وہاں آگ لگا دی اب یہاں پر آپ یہ چیز دیکھئے کہ خوشی ابھی صرف بہوش ہی ہوئی تھی وہ ابھی مری نہیں تھی وہ دونوں کار کے اندر ہی بیٹے تھے یہاں اشرف شیخ جو تھا وہ ڈر چکا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اگر خوشی اٹھ گئی یہ مجھ سے لائی جگڑا کرے گی کیا پتہ یہ پولیس والوں کو کمپلین بھی کر دے میرے اوپر سیکشولی اسولٹ کا بھی کیس لگا سکتی ہے میرے ساتھ زبردستی کا کیس لگا سکتی ہے مجھے مار پیٹائی کا کیس لگا سکتی ہے یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے اگر وہ چاہتا تو وہ اپنی بات کا سولہ کر سکتا تھا کیا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا بلکل نہیں کیا اگر وہ چاہتا تو وہ اس سے ہوش میں لاکر اس کے ساتھ بریک اپ کر سکتا تھا اسے پیار سے سمجھا سکتا تھا اس نے ایسا بھی نہیں کیا کیونکہ اس کے دماغ میں الگ الگ تھوٹس چل رہے تھے کہ خوشی اب پولیس والوں کے پاس جائے گی وہ میرے بارے میں کمپلین کر دے گی میری عزت کا رہ جائے گی یا میرے پریبار والوں کی عزت بھی دعاو پر لگ جائے گی یہ سارے کیسز بھی لگا دے گی تو اسی چکر میں ڈر کے کارن نیگٹیو تھوٹس کے کارن اس نے خوشی کو مار ہی ڈالا اپنی گلتی کو اس نے پروف سابط کر دیا کہ ڈر ایک نیگٹیویٹی جو تھوٹس تھے وہ اس کو پر ہاوی ہو چکے تھے اور انہوں نے اس سے یہ سب کام کرایا لیکن اگر یہاں اشرف شک چاہتا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا وہ اس میٹر کو یہیں پر سول بھی کر سکتا تھا اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ وہ دوسری جاتی کا ہے اس کی سوچ ایسی ہوگی تو ایسے ہم نہیں کہہ سکتے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کرائم جو ہوا یہ کسی بھی بات کو لے کر ہو سکتا ہے آپ ڈر کہہ لو نیگٹیو تھوٹس کہہ لو یا جات پات کا کہہ لو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو یہ باپ کے اوپر ہے اب یہاں اس نے خوشی کو بلکل بھی نہیں بکشا اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کسی انسان کی جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کی جان لے رہا ہے اس نے کار کے اندر سے ٹائر بدلنے کا جیک نکالا اور اس کا چہرہ بہت ہی بورے طریقے سے خراب کر دیا تھا اور اس کے اوپر بیٹری کا ایسیڈ تک ڈال دیا خوشی کی ڈیڈ بوڈی ٹھیک آنے لگا دینے کے بعد اس نے خوشی کا موبائل فون اپنے پاس رکھ لیا جسے کرائم ٹیم نے برامت کر لیا تھا اس کے بعد وہ بڑے ہی آرام سے گھر چلا گیا اور خوشی کی ماسی کو کال کر کہ اس نے یہ بتایا کہ اس کا اور خوشی کا لڑائی جگڑا ہو چکا ہے اور وہ اپنے گاؤں چلی گئی ہے اس کا ماننا یہ تھا کہ دو چار دن میں خوشی کی ڈیڈ بوڈی کو جانور کھا جائیں گے اور یہ کیس ایک دم رفع دفع ہو جائے گا لیکن یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی وہ کرائم برانچ کے انسپیکٹر انیل کے ہتھے چڑھ چکا تھا کرائم برانچ کے آفیسرز نے اسے پوری ڈیٹیل میں یہ بات پوچھ لینے کے بعد وہاں کے جو گاؤں کی چوکی تھی انہیں سوپ دیا گیا پولیس کی ساری کاروائی کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اسے کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لائف ان پریزنمنٹ دے دی گئی تو یہ تھی پوری کہانی ایک انسان اپنے ڈر کے چکر میں اپنی نیگٹیو تھوٹس کے کارن ایک کرائم سین کو اس طریقے سے انجام دے دیتا ہے یہاں خوشی کے پریبار والوں کے اوپر کیا بیٹی ہوگی خوشی کی ماسی کے اوپر کیا بیٹی ہوگی جبکہ اس نے خوشی کو اپنے بھروسے وہ اپنے گھر پر لے کر آئی تھی اب وہ اس کے ماں باپ کو کیا جواب دے گی کہ وہ بلکل یہاں پر سیف رہے گی اب خوشی کی ماسی کے اوپر بھی کیا بیٹی ہوگی یہ تھی پوری کہانی خوشی پریہار کی آپ بتائیے آپ لوگوں کے یہ سٹوری کیسی لگی کہ کیا آپ لوگوں نے پہلے کبھی سٹوری کے بار میں سنا ہے یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیے گا انسٹیگرام آئیڈیا آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے وہاں بھی فولو کر لیجئے وہاں بھی ہزار فلوورز جلدی کمپلیٹ کروا دیجئے خیر پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ ایڈ در ایڈ جورڈن چونگ لائی کو کمنٹ پک می تو گیٹ شاؤٹ آؤٹ ان نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ